مسجد بنانا کوئی عام کام نہیں بہت بڑا کام ہے میں بتاؤں کتنا بڑا کام ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں حضرتِ اسماعیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں عبراہیم خلید اللہ اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست اسماعیم سبیہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے زباہ ہونے کی نشانی ہے یہ دونوں ایسے شخصیت ہیں جو ہمارے نئے صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں ان کے بھی جدہ امجد ان کے بھی قعدہ پردادہ ہیں یہ بھی مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں سبحان اللہ جب کعب اشنف کی تعمیر ہوئی تو حضرتِ اسماعیم علیہ السلام اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر دے رہی ہیں اور عبراہیم خلید اللہ نبوت والے ہاتھوں سے اٹھا کر دے رہی ہیں سبحان اللہ تو پتھر اٹھانا مسجد تک لے جانا یہ بھی نبی قسیم گناتے ہیں اور دیوار پر قادمہ یہ بھی نبی قسیم گناتے ہیں اور جن جگہ کھڑے ہو کر مسجد بنا رہے تھے جسے ہم اور آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آج کوئی حاجیہ ہمراہ کرنے والا تابہ شریف میں جاتا ہے تو مقام ابراہیم گرد گرد دو رکارت نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا نصیبی والا شباب پڑھ لیتا ہے اور ہے بھی نصیبی والا جو اس پتھر کے بعد دو رکارت نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ سے بے حساب نیکی عطا فرماتا ہے آپ انجازہ لگاؤں جس پتھر پر کھڑے ہو کر مسجدِ حرام کی تعمیل گئی اس کا یہ مرتبہ ہے کہ ہم ور Grad اسے دیکھنے کو قرص رہی ہیں اس کے پاس کھڑے ہو کر تو گانہ پڑھنے کو تس رہی ہیں جس پر کھڑے ہو کر مسجدوں کی آئے اس مقامی بنی reparصب کیindi ocean تو جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا مرتبہ کیا لگاں اس کھڑے ہو کر بنائی گئی اس کا یہ مقام ہے تو مسجد کا مقام کیا ہوا تو ہمیں چاہیے کہ مذہب بنانے میں حصہ دیں اور زیادہ زیادہ خرص کریں اس میں تو انسان خرص کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خرص جنت میں بنا رہا ہے یادی شفاق کرمی جی میں بھی ہے کرمی شریف میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے من بنا مذہب بن اللہ تعالیٰ بیٹا پھر جنہ جو انسان دنیا میں مذہب بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محر دیار گا رہا ہے اب آپ ستے رہوں گے مسجد میں بہت بڑی اوٹی ہے دسوں ربیسوں لاکھ کا خرصہ ہے وہاں سے دیں گے تو اس کے لیے اگلی حدیث شریف میں ہمارے نبیش صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسانی فرمائی فرماتے ہیں ہم بنا مذہب بناتا ہوتا بیٹا پھر جنہ صغیر اور کبیر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں محر بناتا ہے جو انسان مسجد بناتا ہے صغیر اور کبیر چاہے مسجد بڑی بنائی جائے چاہے مسجد چھوٹی بڑی 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 آپ بھی سوڑھ رہے گے چھوٹی بھی کبیر بنائی گی تو ہمارے نبیش صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلکل آسانی فرمات دی لہا اللہ تعالیٰ بھروں سے قیامت جنت میں اس انسان کے لیے محر برائے گا جو دنیا میں چیل کے گھوچنے کے برابر مسجد بنائے گا چیل کا گھوچنہ کتنا بڑا ہوتا ہے میں کتنا خرچ آئے گا کتنا تھوڑا آئے گا کہ ایک انسان بہ آسانی آدھا کر سکتا اور آپ سواظر رہوں گے جانتے ہیں مہت کیسے بن سکتا دس پاری کہیں یہاں دے دیں اتات کرتا سی منٹ کر دے دیں تو کیسے بن سکتا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں تباکم رہ کر رہا ہوں دہما رہا ہوں کیا رہیسا تمہیں تو آئیے اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس کو دلو دماغ میں رٹھا نہیں کلی ہیں ہم چلتے ہیں حضور ربور سے آدم رحمت اللہ تعالی کے زمانے سے قبل ایک خلیفہ رفعہ بغداد کے جن کا نام حارو رشید ہے کیا نام ہے حارو رشید انہوں نے خواہ میں دیکھا علماء اکرام سے سنا کہ جو انسان دنیا میں مصد بنائے گا اللہ تعالی جنت میں اس نے بھی محر بنائے گا انہوں نے سرکھا تھا انہوں نے اعلان کر دیا بارشاہ تھا کہ ہم ایک مصد بنانے جا رہی ہیں اور اس مصد ہم اکیلے بنائیں گے اس میں کوئی بھی انسان چندہ نہیں دے گا صرف اکیلہ بھی بنائے گا آخر مصد کی جگہ تلاش لگی بارشاہ میں نشان لگا دیئے کہ یہاں مصد بنے گی سارے انجینئری کھٹے کر لیے گئے سارے کاریگر کھٹے کر لیے گئے مصدور کھٹے کر لیے گئے جو میٹیریل تھا سیمنٹ ہو یا ایٹے ہوئے یہ سارے کھٹا کر لیے گا گھٹے کیا کہیں جنی رہو یہ جگہ بہت ہی شاندار مصد بنانی ہے خلیفہ حارو عرشد کے یہ کہنا ہے کہ یہاں بہت شاندار مصد ہونی چاہیے ان کے دل میں خیال آیا ہے کہ اگر محل بناؤں گا تو محل تو یہی رہ جائے گا اگر میں مصد بناؤں گا تو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گی آپ نے اعلان کر لیا اب ظاہر سی بات ہے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے جو پیسہ دینے سے بچیں تمہیں کبنے لوگ ہیں ایسے امید ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا سب لوگ ایسے نہیں ہوتے جو پیسہ دینے سے بچیں کچھ چاہتے ہیں کہ ہماری پیسہ لگتے ہیں ایسا ہی ایک تاجر تھا ایک غریب مجدور تھا اس نے جب فرنا خلیفہ حارو عرشد مصد بنا رہی ہوئی اور مصد بنانے کے لیے اعلان کر دیا گیا سامان سب آ گیا ہے اور یہ بھی کہتیا ہے کہ کوئی بھی انسان چندہ نہیں دے گا سارا مام اللہ خلیفہ کے زمینے ہے اس کے دن میں رونا آیا تو یار کاش یہ اعلان ہو جاتا کہ جس کے بس کا جو ہے وہ دو تو میں بھی کچھ دے دیتا حافظ تار اس نے ترقیب سوچی کہ ترقیب بناتا ہوں روزانہ سو دو سورو پر کماتا ہوں بیوی بچوں کے لیے آدھے خرچ کروں گا آدھے جہو ہوتا آدھے بیوی بچوں کے خرچ میں دیتا آٹھا چاوروں کے لیے داکھے دیتا آدھے اپنے پاس چھپا کرتا جب کچھ پیسے زیادہ ہو گئے اس نے سوچا مجھے میں حصہ دے لیا جائے اس نے دیکھا دین وقت مجھدور کام کرتے ہیں داریگر کام کرتے ہیں دن میں حصہ لینا مشکل ہے اس نے سارا سامان خریدا جو بھی اس جو ہو سکا کچھ ایچر خریدی کچھ سیمنٹ اس نے خریدا اور خریدنے کے بعد خرمچہ چھپا کر دیا جیسے رات ہی رات کی تاریخ اچھا گئی سب لوگ مہدے آرام ہو گئے جس طرح جا کر دیکھے سو گئے تو چھپکے سے اٹھا اور سارا سامان لیا اور سارا سامان لے جانے کے بعد جہاں مسجد بن رہی تھی جہاں میٹیرین پڑا ہوا تھا سارے میٹیرین ملا دیا سبحان اللہ اللہ سارے میٹیرین ملا دیا تاکہ خلیفہ کو پہچان نہ ہو پائے کہ اسی چیز کہاں سے آئی اسے ایسا ہی محسوس ہو کہ میرے سامان کڑا ہوا ہے اب جیسے ہی اگلی رات بھی خلیفہ حرور عشید سویا تو کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی ظاہری آن کے بند ہی اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھوں کو کھول دیا سبحان اللہ کیا دیکھتے ہیں خواب کے عالم میں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے سبحان اللہ اور جنت میں دو بڑے عالی شان محل بنے ہوئے ہیں بڑے شامدار لا جواب محل بنے ہوئے ہیں جاپوں تو زبردد کے محل بنے ہوئے ہیں آپ نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک محل پہ لکھا ہوا تھا حارو رشید کیا لکھا ہوا تھا حارو رشید دوسرے والے کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ تو ان کا رعایت تھا ان کا خاجی تھا گاؤں پہ رہنے والا وہیں پہ رہنے والا دل میں خیال ہے یہ کون ہے یہ تو ہمارے علاقے کا لگ رہا ہے صبح کو ہاں کھو دی دربار میں حیلان کر دیا سارے علاقے کو دربار میں جمع کر لیا جائے اور بالخصوص خلائے انسان کو ضرور بلائے جائے جس کا نام یہ ہے سارے علاقے کو جمع کر لیا گیا اسے بھی جمع بلائے گیا جس کا نام جنت میں لکھا ہوا دیکھا تھا اسے سکھ کے سامینہ کھڑا کر لیا گیا اور کھڑا کرنے کے بعد خالی خالی پلچا مزدور ہو ہاں مزدور ہو کتنا کماتے ہو اتنا کماتے ہو کیا کرتے ہو بس کوئی پچھوں کا خرص کر جاتا ہے یہ اللہ تعالی کا شکریہ جا کرتا ہوں کہاں کوئی نیک عمل کو ملکتے ہو کہاں میں تو کمی نیک عمل نہیں کرتا کوئی آنسہ کوشید ہے کوئی وزیخہ پڑتے ہو کہاں میں تو کس نہیں پڑتا کہاں پھر تمہارا مرتبہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا کہ جنت میں جہاں میرا مہرمہ ہوا ہے کہاں بادشاہ سلامت میں بات کو چھوانا چاہتا تھا لیکن بات اب آئی گئی تو بتانے کڑی کڑی کہاں بتاؤ کیا ایسا عمل ہے کہاں میرا ایسا کوئی عمل نہیں میں نے سنا تھا آپ ایک بس بنانا چاہ رہی ہیں اور آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی سے چندہ نہیں لیں گے میرے دن میں یہ خیال آیا مجھے تو کچھ نہ کچھ دینا تھا تو میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کرنے کے بعد ان کا کچھ سامان لائیا اور سامان لانے کے بعد دن میں تو وہاں لوگ رہتے ہیں ملتو جاتے ہیں کاریگر رہتے ہیں میں دن میں وہ سامان نہ پہنچکا میں نے رات کے تاریخ دنے اندھیرے میں وہ سارا سامان تھا اور مجھے کے سامان میں ملا دیا میرا جتنا قبضہ تھا کتنا سامان لے کے میں نے ملا دیا تو میں نے یہ سامان ملایا ہے یہ نیکی میں نے کی ہے باقی میں کوئی نیک عمل نہیں کرتا ہوں خلیفہ اور انہوں نے کہا تھا کہ مسجد بنانا یہ کمال کی بات نہیں ہے پوری مسجد بنا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے حدیر نے فرمایا ہے کوئی چیر کے برابر مسجد بنا دے چیر کے دھونسلے کے برابر مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنرل محل بناتا ہے اس بات کا مجھے آج تین ہو گیا ہے اے اس نے آپ نے غریبی مفدسی میں تھوڑے سا پیسے دے کر میری مسجد بنا دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نحل بنا دیا باتا چلا یہ نحل بنانا بنبانا اگر چاہتے ہو جنت میں تو مسجد میں حصہ لینا ہوگا مسجد میں حصہ لینا ہوگا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم اپنا اگرہ گر بناتے ہیں اگری بنیاد پر اتنا موچھا کھڑا کر دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے سارے لوگ مل کر بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ کوئی دشوار پارنے کی لیکن مشکل کام نہیں ہے حضور غوث حضور رحمت اللہ تعالیٰ نے شریعت کے پارن تھے نماز کے پارن تھے روزے کے پارن تھے جتنے حکام اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے ان کے بابت تھے اسی طرح ساتھ ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی تھے اس لئے قرآن فرماتا ہے اِنَّمَا يَعَمُرُوا مَسَعَجِ اللَّهُ مَنْ آمَا يَبِ اللَّهُ وَلِمْ آخِرُ بَاقَمَ الصَّلَاطًا والے میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے کرنے والے بھی ہو جہاں جا مسئلہ کا کام کرنے سلا ہو اور اس میں جہاں کام سے تعامل کرو جلد اور جلد اس کا تعمیری کام مکمل کرو انشاء اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ کو سرخروی عطا فرمائے گا اور آخرت کے بھی سرخروی عطا فرمائے گا عزت سامعین اکلام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم یہ خطا ہو گئی ہم سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اولیاء کرام سے اسی طرح سچی پر کی عقیدت و مخبط رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ